موسیقی اس کو روزانہ کی بنیاد پر مانیٹر کرتے ہیں ڈسٹرک فورٹ کنٹرولر مہر اجراسیال کی گفتگو بولے سرکاری آٹا و سفیدارٹے کے برابر میاری ہے عوام سرکاری پوائنٹ سے آٹا لے کر کھائیں سفیدارٹا مہنگا پروگی کو پرائز کنٹرول کمیٹی مانیٹر کریں بیری خان میر سبزیوں کی قیمتوں میں کمی نہ سکی ادرک کی قیمت چار سو سی روپے فکلوں تک پہنچ گئی ہیمارٹر کی قیمت میں شہریوں کو لال پیلا کر دیا ایک سو بیس روپے فکلوں میں فروغ جاری سبز مرچ کی قیمت بھی ایک سو بیس روپے مقرر مہنگائی سے دہاری دار طب کا پریشان انتظامیہ سے قیمتوں میں استحقام لانے کا مطالفہ کر دیا منچن آباد میں سبزیوں کی قیمتیں غریب عوام کی پہنچ سے باہر ہو گئی آلو سو روپے کلو، آلو پرانا ساٹھ روپے کلو سبز مرچ ایک سو پچاس روپے کلو اور ادرک چار سو بیس روپے فی کلو پر پہنچ گیا پیاس سکتر روپے کلو اور لیمو آتی روپے کلو پر روکت ہونے لگے غریب عوام کے لیے دو وقت کے روٹی کھانا مشکل ہو گیا مہنگائی کنٹول کرنے کے لیے حکومت کے حکمات پر عمل درامت شروع وزریلا پنجاب عثمان بوزاد نے وزریتہ بنائی پنجاب سبزیوں کے سرکاری ریٹس درست نہیں رحمیہ خان میں سبزی فروغ کرنے والے ریڑی بانوں اور دکانداروں کی ہرتال انتظامیہ اور مجسٹریٹس پر ناجائز جرمانے کرنے کا الزام ریٹ لسٹ میں میرٹ پر تبدیلی لانے کا مطالبہ کر دیا پیا کام زیادہ اور عجرت کم دینے والے ہوشیار باش مہاولپور میں محکمہ لیبر نے کمرکستری بھٹا اور دکان مالکان کے اخلاف کارفائیاں بینسٹ دکانداروں اور بھٹا مالکان کے چالان کر دیے گئے خصوصی مہم قدران دکانوں اداروں ہوتیلز اور پیٹل پمپس کی انسپیکشن کی کردی جنوبی پنجاب سیکیٹیریٹ کومی کاؤس کرا سپورٹس ٹیڈیم دپارٹمنٹ نے مدیزل ہاکی سٹیڈیم کے جگہ جنوبی پنجاب سیکیٹیریٹ کو دے دی سیکیٹی سپورٹس اینڈ یوٹھ افیئرز پنجاب احسان بھٹا کے زیرے صدارت اجلاس کلہ کونہ کاؤسن باک سٹیڈیم کو پواری بحال کرنے کا حکم دے دیا گیا کمیشنر جاوے دکتر کا آئندہ آنے والے دنوں میں ملتان کو سیاحت کا حب بنانے کا فیصلہ سپورٹس کامپلیکس کو اکتیس نیسمبر اور سپورٹس کامپلیکس کرکٹ گراؤنڈ کی تکمیل کے لیے پندرہ نومبر تک کی ڈیٹ لائن دے دی گئی ملتان کے واسنوں کے لیے اچھی خبر آٹھ کنال سے زائر رکبے پر تعمیر کیا گیا ای خدمت سینٹر فاعل کر دیا گیا ڈیپٹی کمیشنر آمر خٹک کا ای خدمت سینٹر کا دورہ کہتے ہیں مرکز پر اٹھتر مقلب خدمات شہنیوں کو فراہم کی جا رہی ہیں ای خدمت سینٹر کی تعمیر پر پندرہ کروڑ پر لاکھت آئی ڈیپٹی کمیشنر ملتان آمر خٹک نے تین رکھنی ڈسٹرک ویجلنس کمیٹی تشکیل دے دی محمد مرکو چیئرمن ویجلنس کمیٹی تائنات کر دیا گیا محمد عمین انساری اور شیخ نویس کو وائس چیئرمن ویجلنس کمیٹی نام ساتھ نوٹیفکیشن جائے ایڈیشنل آئی جی سعود پنجاب کیپٹن ریٹائر زفر اقبال کر آجنپور کا دورہ ایڈیشنل آئی جی کو پولیس کے چاکو چوبندس میں نے سلامی دی ایڈیشنل آئی جی آرپیو ڈی جی خان کی یادگرہ شہدہ پر حاضری کچھا کے علاقے کا وزرڈ کیا اور پولیس اہلکاروں کے ساتھ کھانا کھایا بہترین کارکردگی پر چالیس پولیس افسدان میں تاریفی اصناد اور نقض نامات تقسیم ایڈیشنل آئی جی سعود زفر اقبال نے کہا کہ کچھا کے ڈاکپوں سے ایک لیئر کروانا اولین ترجی ہے ڈی جی خان شہر میں آرزی اور پختہ تجاوزات بلا انتیاز میں سمار کرنے کا فیصلہ تجاوزات قائم کرنے والوں کو ایک لاکھ روپے جرمانہ آئے کمیشنر ڈی جی خان اور کنوینئر ساجز زفر ڈال کی زیر صدارت وزیرالہ کی تشکیل کردہ کمیٹی کا اجلاس مشیر سہت محمد حنیف خان پتافی کہتے ہیں ڈی جی خان میں ریڈی بانوں کی ریجسٹریشن کی جائے ٹرافک کی روانی میں رکابتیں دور کی جائیں مزیر مملکہ زرطاج کل نے کہا کہ سٹیٹ کی ریٹ کی بحالی کے لیے سختی کی جائے مولتان زکریہ ٹاؤن میں سیورج کے مسائل ہوں کے حل بیس کروڑ کی لاغت سے ڈسپوزل کی تعمیر چاری سابق زلیستہ دردہ و آصف انور کہتے ہیں ڈسپوزل کی تعمیر سے زکریہ ٹاؤن سمیر پچاس ہزار کے قریب عبادی کو فائدہ ہوگا ویہاری میں گورنمنٹ بوائز ہائی سکول کے نئے اکیڈیمک بلوک کائز امین اے تاہیر اقبال چودری اور نائب سیدر فیڈرل چمبر آف کامرٹ زاہیر اقبال چودری نے ستاہ کر دیا کہتے ہیں آج کلبہ کے لیے نئے تعلیمی بلوک بنایا گیا جہاں بچے بہتر تعلیم حاصل کر سکیں گے نئے قائز بلوک بنانے پر تین ملین روپے خرچ ہوئے مدرعظم کا دنیا پور کی باہمت خاتون کے اخراج تحسین عمران خان نے تسلیم مائی کی تصویر اپنی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کر دی تسلیم مائی نے مدرعظم احساس پروگرام سے کرز لے کر کپڑے کا کاروبار شروع کیا احساس پروگرام کے تحت بلاسود کرزوں سے ہزاروں افراد مستفیل پولیس اہلکاروں کو اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا مظفرگر میں مقلعہ برادری برہم ڈسٹرک بار میں پولیس کا داخلہ بند کر دیا پولیس پر وکیلوں کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کرنے کا الزام کہ چہری گیٹ پر تائینات پولیس اہلکاروں کو بھی ہٹا دیا گیا توکن ٹیکس کی ادائیگی نہ کرنے والے اوپن لیٹرز پر گاڑی رکھتے والے مالکان ہو جائیں ہوشیار ایک سائنس ڈپارٹمنٹ کے شہر بھر میں جنرل ہولڈ اپ کی تیاری تھی سفراد جنرل ہولڈ اپ میں حصہ لیں گے ڈیفالٹرز کو فوری ٹوکن ٹیکس کی ادائیگی کی ہدایا بھکٹر کے علاقہ منڈی ٹاؤن میں صفائی کی ناکست صورتحال جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگ گئے مینسپل اہرکار کورا کر کر ٹرہمان پارک میں جمع کرنے لگے شہری پریشان سی او مینسپل کمیٹی زفر اقبال کا کہنا ہے کہ منڈی ٹاؤن میں صفائی کے لیے ماسٹر ٹلان ترطیب دے رہی ہیں دوسری جانب تانسہ میں بستی ٹپ کے مکینوں کا ناکست سیورج کے خلاف احتجاج انتظامیہ سے پوری نوٹس لینے کا مطالبہ احمد پور شرکیہ کے محلہ سلطان پور میں سیورج کے بدترین نظام در انتظامیہ کا روحی کی خبر پر ایکشن سیورج لائن ڈلوا دی گئی شہریوں کے جانب سے روحی اور انتظامیہ کا شکریہ ادھر ڈیڈی خان راکی گار سے گردو تک بیندل صوبائی شہران کوئٹا روڈ کا کام شروع مکینوں اور ٹرانسپورٹرز نے روحی کے اخراج تحسین پیش کیا سناوہ کا مین جی ٹی روڈ ارسہ دراز سے ٹوٹ پوٹ کا شکار جگہ جگہ گڑھے پڑ گئے آئے روز حادثات معمول شہری پریشان کہتے ہیں دو شگر مل سے اربو روپے روڈ فنڈ اکٹھا ہوتا ہے روڈ کو مرمت نہیں کروایا جاتا زلین تظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ احمد پور شرکیہ مہراب والا کے احساس پروگرام سینٹر میں سہولیات کا فقدان امارت خرصنہالی کا شکار بیٹنے کی جگہ نہ پینے کا پانی سیکیورٹی کے لیے لیڈیز اہلکار کائنات نہ لیڈیز واش روم موجود سائلین کو شدید مشکلات کا سامنا انچار سینٹر محمد بدر کا معاقب جین اسین معاشرے میں انسانی حقوق کی پاسداری کیسے ہوگی ممکن ایک سال گزر گیا ملتان سوشل ویلفیر کی جسٹک ہیومن رائٹس کمیٹی تحال غیر پال انسانی حقوق کے حوالے سے کام بند ہیومن رائٹس کمیٹی کے ممبران بھی تائیونات نہیں ہو سکی ملتان میٹو پلٹن کورپیشن فیلڈ آفیسیر میں نادرہ پیپرز نایام پیپرز کے ادم دستیابی پر شہری پریشان برث اور ڈیٹ سیرفگیٹ بنوانے کے لیے دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور ہو گئے شہریوں کا انتظامیہ سے نوٹس لے کر مسئلہ حل کرانے کا مطالب خوٹ ادھو میں وزیر مملکت میاں شبیر علی کی جانب سے ایرازی ریکارڈ سینٹر چاک سرور شہید کا اشتتا دو سڑکوں کا فیتہ بھی کٹا وزیر مملکت نے بوائز ڈگری کالج میں بی ایس پراسس کا بھی افتتہ کیا وزیر مملکت نے کہا کہ ایک سو ساٹھ چکوک کے لوگوں کو ریونیو کی سہولیات فرا ہوں خانے وال میں ڈپٹی کمیشنر آغاز اہیر عباس شرازی کا ڈسٹرک اسپتال کا دورہ ڈی سی نے سٹاف کی حاجی چیک کی اور سہولیات کا جہازہ لیا ڈپٹی کمیشنر کا اسپتال میں انتظامات پر اتمنان کا اظہار جلز کنسلٹنٹ گائنکالوجز سائناس کرنے کی یقین دہانی کرا دی جلال پور پیروالا میں لینڈ ریکارڈ سینٹر میں کرونہ ایس او پیس کی کھلم کھلا خلا برزی سوشل ڈسٹینسن کا خیال نہ ہی سینٹائزن کا استعمال عملات تمام سائلین سے ایک ہی ڈوائس پر فنگر پرنٹ لگوانے لگا سیکڑو افراد کی زندگیان دعو پر لگ گئی انچارج لینڈ ریکارڈ سینٹر سب اچھا کی ریپورٹ دینے لگے کہتے ہیں ایس او پیس پر عمل درامت کروا رہے ہیں مزید بہتری لائیں گے سموک پیدا کرنے والے ذرائع کے خلاف پر پور ایکشن کرنے کا فیصلہ زلہ بھر کے بھٹا جات کو زگزگ تکنالوجی پر لانے کے لیے سختی سے عمل درامت کروایا جائے محکمہ محالیات نے تمام بھٹا جات کو احکامات جاری کر دیئے دھوائیں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف بھی ایکشن اسپطال کار خانے اور دیگر فیکٹیوں کو بھی ہدایات جاری کر دی گئیں رحمیہ خان کے شکولز میں سموک کی اگاہی اور کنٹرول پانے کے لیے انتظامیہ متحرک دلے بھر کے تعلیمی داروں میں سموک سے بچاؤ اور عمل اقدامات کیے جانکے سیو ایڈیوکیشن نانا محمد عزر خان نے متلکہ افسدان کو ہدایات کا مراسلہ جاری کر دیا سرگودہ بھی ہوگا مزید سرسبزو شدہ پارکسین ہارٹیکلچر ایتھارٹی کا داراکار سرگودہ کے چاروں ازلات تک وڑھانے کا فیصلہ سڑکوں کے اطراف قائم نرسریاں ختم کر کے گرین بیلز قائم کی جائیں گیں بورڈ آف رییکٹرز کے منظوری کے بعد پرپوزل صوبائی حکومت کے بچھوانی گئے بہاول پور سمیں سرائی کی وسیب میں گندم کی بروقت کارس اور بہتر پیداوار کے لیے محکمہ زراث نے سر جوڑ لیے سیکرٹی زراث ساکیب علی اتیل کی زیرے سے دارت اچلاس کہتے ہیں رسٹ اور دیگر بیماریوں سے بچنے کا بڑا حل بروقت کارس ہے کارسکانوں کو نومبر کے مہینے میں کارس مکمل کرنے کا مشورہ بھی دے دیا خانے وال میں آل پنجاب گورنمنٹ ڈرائیورز اسوسییشن کانفرنس ملتان ڈوین کے صدر کلرک اسوسییشن نانا مونیر اور سپیچل ایڈوکیشن کے ڈرائیورز کی شرکت ڈرائیورز کا سکیل چار کی بجائے سکیل نو کرنے اور ٹائم آلانس دینے کا مطالبہ مطالبہ تسلیمہ کرنے پر پہلے مرحلے میں ہرطان کی دھمکی دے دی